بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب ہم رے سے دوائد تک دیکھیں گے ان زواد جو ہے اس کو جوڑنے والے حروف کی جب شکل ہے تو کیسی بنیں گے یہاں پر ہم نے بے رے پے جوڑے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو جو رے جوڑا گیا ہے وہ کونے والا یعنی زاویے والا ہے اور یہاں پر ایک لفظ لکھا میں نے گٹر اس کو لمبا رے جوڑا گیا ہے تو وہاں پر ٹے کا شوشہ بتایا گیا ہے ویسا ہی دوسرا گٹر جب میں نے لکھا تو شوشہ بنے جب الگ بنایا تو وہاں پر زاویے والا رے استعمال کیے نیچے شر کو میں نے دو طریقے سے لکھا اگر آپ زاویے والا کونے والا رے استعمال کریں تو کیسا لکھے ہیں اور لمبا رے استعمال کریں ہوگئے تو اس کا شوشہ اوپر چلا جائے گا ویسے ہی ڈال جب جوڑتے ہیں اور رے جوڑتے ہیں تو اس پر فرق دیکھئے یہ اوپر ہم نے لکھئے مد یہاں پر مر اس کے بعد مٹر شد تو مٹر کے اندر ایک شوشہ کو ہم نے الٹا لیے جو ٹے کا استعمال کرتا ہے وہاں پر رے لمبا لیا گیا ہے نیچے لفظ لکھا ہم نے مضمت وہاں پر زال کو زے کی شکلے میں جوڑا جاتا ہے یہاں مضاہمت دونوں میں لکھنے کا طریقہ دیکھئے اب مضاہمت جب میں نے لکھا تو وہ زے اکیلا ہے اس لئے وہاں کوئی شوشہ اوپر گول بنایا نہیں گیا اس کے بعد لفظ تمیز ہے تمیز میں بھی یائے الگ سے بتایا گیا ہے اس کے بعد گیر ایک لفظ ہوتا ہے گیر کو میں نے دو طرح سے لکھا ہوں ایک لمبے رے کے ساتھ اس میں وہ الٹا شوشہ لیے اور کونے والے رے کے استعمال کا جب ہم نے کیے تو اس میں ایک چھوٹا شوشہ لیے اب آئیے شین اور کو دیکھتے ہیں شین اور سین شب تو یہاں پر تین شوشے پورے لیے گئے ہیں اس کے بعد سو یا سو تو اس پر تین شوشے لیے ہیں اب میں نے تلوار کی طرح سین لیا تو اس کو رے سادھا جوڑا ہوا ہے اور یہاں پر جب میں نے سر لفظ لکھا تو اس میں دو ہی شوشے دکھائی دے رہے ہیں اور تیسرا شوشہ الٹا والا ہے جس میں لمبا رے جوڑا گیا ہے اس کے بعد جب میں نے سیر لکھا تو اس میں تین شوشے سین کے ہیں اور ایک یائے کا الٹا شوشہ ہے اور لمبی رے جوڑی گئی پھر سا لکھتے ہو تو سین کے تین شوشے ہیں اس کو علیف جوڑا گیا ہے اب یہاں پر میں لفظ لکھ رہا ہوں ستون ستون لکھتے وقت سین کا آخری شوشے کو اوچہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے خوبصورتی قائم رہے اس کے بعد ہم نے لکھا استغفار یہاں پر دیکھئے سین کا تیسرے شوشے کو تھوڑا اوچہ کیا گیا تاکہ وہ الگ الگ نظر آئے اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں مستعمل یہاں پر تیسرے شوشے کو اوچہ نہیں بھی کرے تو بھی آپ کو چلے گا اب یہاں شہر لفظ لکھا گیا ہے تو اس پر شین کے دو شوشے تیسرے کو اوچہ کیا گیا اور اس کے بعد ہے جوڑا گیا ہے ویسا ہی سی کو یائے جوڑتے وقت سین کو تیسرے شوشے کو الٹا بتایا گیا ہے سائی میں سین کے تینوں شوشے لیے اور اس کو آئے نادھا اور یائے جوڑا گیا ہے صحیح لفظ جو لکھا میں نے صحیح اس میں بھی سین کے دو شوشے نظر آ رہے ہیں تیسرا شوشے الٹا کیا گیا ہے اور اس کو ہے جوڑا گیا ہے اس کے بعد لفظ ہے شی شی جس میں پہلا شوشے نے پورے تین شوشوں کا اس کے شوشے وہ آخر بیچ میں والا اوپر کیا تھوڑا اس کو یائے جوڑنے کے بعد پھر دو شوشے لے کی تیسرے شوشے کو الٹا بتایا گیا اور اس کو یائے جوڑا گیا اس کے بعد شغف اس کے مکمل تین شوشے ہیں اب جو سواد اور دواد لکھتے ہیں اس کے خاص بات ہے کہ ان کے شوشے بتانے میں ہمسا غلطیاں ہوتی ہیں جیسے بھی میں نے سر دو طریقے سے لکھا تو پہلے سر کے اندر دو ایک شوشے الگ نظر آ رہے ہیں اور دوسرے سر میں ایک شوشے کو الٹا بتایا گیا ہے سبروں کو دو طریقے سے لکھا ایک میں دو شوشے کے لیے ایک شوشہ پورا ہے اس کا سواد کا دوسرے میں بے کو ہم نے الٹا بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے سا پھر مسعب وہاں پر دونوں شوشے نظر آ رہے ہیں دواد کو علف جوڑ کے دالنین لکھا گیا پھر لفظ ہے مزیر جب مزیر لکھا میں نے تو زوہے کے بعد الٹا ایک شوشہ لیا گیا ہے اور اس کو لمبا رہے جوڑا گیا ہے اور دوسرے مزیر میں میں نے شوشہ مکمل بتا کے کونے والا رہے استعمال کیا ہے زمیر جب لکھا تو اس میں جو زوہے کا زوہت کا شوشہ الٹا گیا ہے اور میم کے بعد یائے جو جوڑا گیا ہے وہ الٹا یائے ہے اس کو لمبا رہے جوڑا گیا ہے اسی طرح لفظ مزمیر میں بھی وہی عمل کیا گیا ہے اب زو لکھتے وقت زوہت کا ایک شوشہ الگ نظر آ رہا ہے آپ کو پھر ہے زیہ آپ کو ایک زوہت کا شوشہ ہے اور ایک یائے کا الگ سے ہے اب یہ دو لفظ ہے یہ میں نے لکھا زم اور یہ لکھ رہا ہوں میں سنم دونوں میں فرق ہے زم جب لکھا میں نے تو الٹا شوشہ جو ہے وہ زوہت کا شوشہ ہے اور سنم یہ اندر الٹا جو شوشہ ہے وہ نون ہے اور ایک شوشہ الگ سے زوہت کا بتایا گیا ہے جیسے لفظ حضم یہ دونوں میں ہمارا کام ہے دھیان دینے کا تاکہ بچوں سے غلطیاں نہ ہو اب میں نے جو حضم لکھا ہے جو ہم جلدی میں لکھ لیتے ہیں زم اور سنم یہ طریقہ غلط ہے اس کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے یہ اردو کے خوبصورتی چیزے کو سمحالنا ہے ہماری ذمہ دار یہ سمد لکھتے ہو وقت دیکھئے سوہت کا ایک شوشہ میں نے اوپر کی جانب اُلٹا بنایا ہوں جیسے نیچے لکھ کر آیا ہم سادس میں لکھتے ہیں اب یہاں لکھ رہا ہوں میں فصل یا فصل اس کے سوات کے پورے شوشے نظر آئے رہے ہیں دو یہاں پر لکھ رہا ہوں میں ضبط اس میں زوات کا ایک شوشہ اور سفید رنگ